پاکستان کے بلوچستان پرانت میں موجود گوادر شہر کے پرانے علاقے میں سولہ گھنٹے بارش ہوئی تو کئی لوگوں کے گھر ڈوب گئے بارش کے ساتھ سڑک کا پانی بھی گھر کے اندر آ گیا موسم ویباک کے انصار یہ اسامانے بارش تھی فروری کے آخر اور مارچ کی شروعات میں ایک سپتہ کے دوران لگ بگ دو سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس سے پہلے گوادر میں مارچ کے مہینے میں بارش کا ریکارڈ 38 میلی میٹر کا تھا پراکرتک آپداؤں سے نپٹنے کے لیے راجی کی سنسطہ پروینشیل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے مطابق حال کی بارش سے ساڑھے چار سو گھر پوری طرح سے ڈہے گئے جبکہ آٹھ ہزار دو سو گھروں اور عمارتوں کو آنشک نقصان پہنچا ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے سال دوہزار پانچ سے لے کر اب تک گوادر پانچ بار جل مگن ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بار جیسی ستھی کیول بارش کی وجہ سے ہے یا اس میں گوادر کے تیجی سے ہو رہے نرمان کارے اور پروجیکٹوں کا بھی ہاتھ ہے گوادر مچواروں کی ایک بستی تھی لیکن سمیں کے ساتھ یہاں تیجی سے بدلاؤ ہوا پاکستان اور چین کے بیچ جب سال دوہزار پندرہ میں چین پاکستان ایکنومک کوریڈور کا اعلان ہوا تو گوادر اس پروجیکٹ کا دل بن گیا اس پچھڑے علاقے کو دوسرا شینزن بنانے کا دعویٰ کیا گیا جو کبھی گوادر کی طرح مچواروں کی بستی ہوا کرتا تھا اس سمیں شینزن چین کا تیسرا سب سے بڑا شہر بن چکا ہے گوادر میں ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد حسن کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بارش پہلی بار ہوئی اس سے پہلے بھی تیز بارش ہوتی تھی لیکن پانی سمندر میں چلا جاتا تھا ان کے انسار پہلے جیٹی بنے اس کے بعد پورٹ اور پھر ایکسپریس وے بنایا گیا اس کی وجہ سے پانی آبادی کی طرف آ رہا ہے پہلے پانی بہنے کا پراکرتک راستہ ہوا کرتا تھا جہاں سے ہو کر پانی سمندر میں گرتا تھا لیکن راستے بند کر دیے گئے اور ویکلپک راستے نہیں بنائے گئے آپ پانی کو راستہ تو چاہیے لیکن اس نے پورا رخ آبادی کی طرف کر لیا اور اسی وجہ سے گھر بھی گرے گوادر بندرگاہ کے چاروں اور کنکریٹ کی دیوار تھی جو آبادی کو الگ کرتی ہے ملابند کے علاقے میں ایک کونے سے دیوار کو توڑا گیا تھا تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی ہو سکے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلی بھی بارش میں اسی طرح دیوار گرا کر پانی نکالا گیا اور دوبارہ دیوار بنا دی گئی گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی کے چیف انجینئر سید محمد یہ بات مانتے ہیں کہ پہلے پانی کا بہاؤ پورٹ والے علاقے میں ہوتا تھا بعد میں وہاں اوپن ڈرین بنایا گیا جو بند تھا گوادر میں پراتمکتہ بندرگاہ اور اس کے بعد اس سے جڑا انفرسٹرکچر ہے دوہزار اٹھارہ میں سرکار نے بندرگاہ کے کارگو کے آنے جانے کے لیے ایک چھے لین والا انیس کلومیٹر کا پوروی ایکسپریس وے بنایا اس سے ستھیتی اور گمبیر ہو گئی اس ایکسپریس وے کی سطح آبادی سے اونچی تھی ستھانیے لوگوں کے مطابق اس سے پانی کی نکاسی کے پراکرتک راستے بھی بند ہو گئے مینسپل کورپوریشن کے ادھیقش شریف میاں دات کہتے ہیں کہ اس کو میگا سٹی، دوبائی سٹی، سیپیک سٹی کہا جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے والا جو گوادر تھا وہ اس سے بہتر ہوا کرتا تھا ان کے مطابق اس سے پہلے جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس کا پانی سمندر میں چلا جاتا تھا گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی کے چیف انجینئر سید محمد کہتے ہیں کہ اس سٹی چنتا جنک ہے ان کے مطابق اگر گھر کی بنیاد بھی رکھیں تو اس کے لیے بھی زمین کے نیچے کا پانی نکالنا پڑتا ہے آبادی گھنی ہوگی تو زمین پر بھار بڑھ جائے گا پہلے کچھے گھر تھے اب لوگ کنکریٹ کے پکے مکان بنا رہے ہیں روچک پات یہ ہے کہ پلاننگ تو میگا سٹی کی ہے لیکن ستھانی نکائق گرامنگ ہیں گوادر میں پینے کے پانی کی کمی ہے یہاں پہلے سوال یہ تھا کہ پانی کہاں سے آئے گا اب سوال یہ ہے کہ پانی جائے گا کہاں سے